یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہے شیوہ مندر دربار مانجھند یہ سندھ کے شہر مانجھند میں قائم ہے اور یہ آج سے میرے کھانے ساڑھے تین سو سال پارٹیشن سے بھی پہلے کی بات یہ بہت پرانی دربار ہے شاید یہ سندھ میں جین ٹیمپل کے علاوہ اس کے بعد جو ہے یہ اس کا نمبر آتا ہے اور جس ہندو بھائی نے اس کی زیارت نہیں کی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کچھ دیکھا ہو یہ ہے پیاس کی فصل اور یہ ساری جو زمینیں تھیں یہ ہندو بھائیوں کی تھی جہاں پہ اب قبضہ ہو چکا ہے یہاں پر آخری بھگتی جو تھی کور بھگت جو تھے انہوں نے کی تھی پھر وہ یہاں سے گئے تھے مانجھند اسٹیشن سے رک اسٹیشن پر جب وہ جا رہے تھے تو پھر ان کو شہید کر دیا گیا وہ یہاں سے ہی آخری بھگتی کر کے گئے تھے کمر بھگت کا نام تو اپنے سنا ہوگا سندھ اور ہندھ کے عظیم سنگر تھے جس کی ایک لوڑی بھی تھی کییں رجان تو کیا کییں پر چاہیا یہ ہے وہ دربار شیوہ مندر اس کو کہتے ہیں اور کچھ لوگ گوبن دھام شاید دربار اس نام سے بھی پکارتے ہیں اس کو یہ سندھ گورمنٹ کی تاؤن سے انڈومنٹ فنڈ والوں نے تھوڑا کام کیا تھا کام کیا بس یہی کلر کرا کے اور دروازے لگا کے چلے گئے اس دور میں یہ آرکیٹیچر دیکھیں کتنی محنت کر کے گئے تھے یہاں پر یہ بھی بھی آپ کو اس دور کا ٹائلس نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے جناب انڈومنٹ فنڈ والوں کا کام یہ ان سے پہلے جو ہے تھوڑا یہاں پر تھا پھر انہوں نے توڑ کے یہاں پر کلر کر کے چلے گئے یہاں پہ کچھ سمادیاں بھی ہیں جو ہندو دور کی ہیں بہت پرانی یہ ہم لوگوں نے یہاں پہ درخت اس لیے لگا لی ہیں کہ یہ زمین دار کیا کر رہا تھا یہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ پتھر بھی اسی دور کا ہے جہاں پہ شاید لکھا ہوا ہے ہندی زبان میں کچھ نیچے آ رہا تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو باقی یہ کچھ لکھا ہوا ہے جو ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں زمین دار اور یہاں پہ ہم نے کچھ ایک سال پہلے میں نے تھوڑی بہت خدای کر رہی تھی یہاں پہ بڑی بڑی انٹے نکل رہی تھی وہ سامنے رہا درخت دیکھ رہے ہیں آپ یہ والا اس کے آگے بھی جو ہے نا وہ آشرم بناوا تھا آشرم کی دیواریں یہ پورا آشرم کا ایریا تھا یہ بہت بڑا آشرم تھا شاید سندھ میں اس سے کوئی بڑا آشرم نہیں تھا یہاں پہ لوگ آتے تھے سکھیا لینے بڑی مشکل سے یہ ہمارے کے بھگوانداز ہیں بیچارے جو جہاں کے ہیں انچارج انہوں نے یہ بچایا اس دربار کو ورنہ اس کو یہ لوگ تبھا کر دیتے ہیں موسیقی